اگر آئیت میں 64 سے وہ شون کر گئے ہیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس پہ ہم لوگ عام طور پر اتفاق کرتے ہیں اور یہ دو الفاظ ہیں انہیں چاہیں تو آپ لکھ لیں اتفاق اور اس کے مقابلہ اگلاب زیادہ اس کو انہوں کہتے ہیں اختلاف یہ عربی کے الفاظ ہیں دونوں اس کے باوجود بھی ان کو ہم مردو کے سنس میں آپ کو سمجھائے ہیں ایک لفظ استعمالتے ہیں اتفاق کا مطلب ہوتا ہے اگریمنٹ ہم اگری کرتے ہیں اور یہاں اس کا مطلب ہے جس اگریمنٹ تو ہم لوگوں کے بیچے بہت ساری باتیں ایسی ہیں جس کے ہم سب لوگ اتفاق کر سکتے ہیں اور بہت ساری باتیں ایسی ہیں جنکہ ہم اتفاق نہیں کر سکتے ہیں یہ بتائیں ایک پرسکون زندگی کے لیے ان باتوں پر فوکس ضروری ہے یا ان باتوں پر فوکس ضروری ہے پرسکون زندگی پیسپل لائف پرسکون زندگی پیسپل لائف اس میں سے یہ چاہیے یہ آپ نے یہ والا کون سا ہے جس پہ ہم اٹھیک لگانا چاہیے اتفاق یا اختلاف ہم لوگوں کے بیچے بہت سارے دونا میئے ہیں یہ دریس کا جو ایسسین سے وہ بدل سکتا ہے دریس کا کلرڈ کا خیال ہے وہ بھی مختلف ہو سکتا ہے چوائز بہتی الگ الگ ہو سکتی ہے کھانے میں جو فوڈ حیبٹس ہیں وہ بھی مختلف ہو سکتے ہیں جو ہمانی چوائز ہیں سیلیکشن میں اختلاف ہو سکتا ہے بہت کچھ ہو سکتا ہے زبانیں ہماری مختلف ہو سکتے ہیں زبانوں کے اختلاف کے ساتھ ساتھ ہمارے لہجے بھی مختلف ہو سکتے ہیں زبان ایک ہے لیکن بات کرنے کا طریقہ ہمارا مختلف ہو سکتا ہے تو اگر ہم اختلاف دھونے تو بہت سارے اختلافات مل سکتے ہیں میرا جو بات کرنے کا انداز مختلف ہے آپ کا بات کرنے کا انداز مختلف ہے اس لیے مجھے آپ پسند نہیں ہیں اور آپ مجھے بھی بسند کرتے ہیں میرا کھانے کا طریقہ کچھ اور ہے آپ کو کھانے کا طریقہ کچھ اور ہے میرے فوڈ پریتنسز کچھ اور ہیں آپ کچھ اور ہیں میری ٹائمنٹ کھانی کیا لگ ہے آپ کھانی کیا لگ ہے بہت کچھ اختلاف ہو سکتے ہیں لیکن کیا ان پہ ہم سب دو گفتگو کریں ان پہ بات کریں تو زندگی میں سکون کیسے آئے گا اس کے بنیان پہ اس کے بنیان پہ صبح میں بہت ساری بچے آتے ہیں اسکول ہے یہ بڑی کورنس ایکزامل ہو سکتی ہے یہاں پہ اسکول ہے اور کچھ در یہاں پہ کچھ یہاں سے آتے ہیں تیس کلومیٹر سی در اکھلی ہے اور یہاں پہ ہے تین کلومیٹر یہاں پہ کئی چیزیں ہیں کئی الفاظ ہیں تعلو تعلو کا مطلب ہوتا ہے تم سب لوگ آؤ جب اس کا translation آپ دیکھیں یہ قرآن میں لکھا ہو تو آپ کا لرزہ ہو جائے گا تعلو تم سب لوگ آؤ الہ طرف ہم سب جانتی ہیں کلیمہ کا مطلب ہوتا ہے بات کلیمہ کا مطلب ہوتا ہے اس کو ہم بریکٹ بڑکیں گے بات کو ویسے کلیمہ کا مطلب ایک لفظ بھی آپ کہہ سکتے ہیں جو بھی ہم میننگفل ورڈ ہوتا ہے اس کو ہم کلیمہ کہتے ہیں سوا کا مطلب ہوتا ہے ایکوال بڑا بڑا بینہ کی میننگ ہوتی ہے بیٹوین اس کے درمیان اس کے درمیان بینہ بینہ کا مطلب بیٹوین درمیان تو آجاؤ ایک بات کی طرف ایک چیز کی طرف ایک بات ہی ناظر کر لیں گے جو برابر ہے ایکوال ہے جس پہ ہم سب لوگ ایگری کرتے ہیں ہم بھی اور تم بھی ہمارے بینہ بینہ بیٹوین ہمارے تمہارے درمیان بڑا بڑا ہے اب یہ موڑی اہم چیز ہے کہ ہمیں زندگی میں سب سے بڑا ہمارا گول کیا ہوتا ہے آدھی میند کیوں کرتا ہے کماتا کیوں ہے اور پڑھتا کیوں ہے بہت سارے اس کے مقاسد اور اس کے پرپس اور گول ہو سکتے ہیں ان دماغ میں ایک جو کامن جسے ہم کہہ سکتے ہیں یا ایک سنگل گول جس میں سب چیزیں شامل ہیں وہ ہے پرسکون زندگی یا یوں کہی یہ کہ سکون کی تلاش میں ہم ساتھ دو محنت پر شکتت کرتا ہے انسان بڑھ بناتا ہے تاکہ سکون سے کھا سکے انسان محنت سے کماتا ہے تاکہ سکون سے خود کھا بھی سکے اور اپنے جو ڈیپنڈنٹ ہیں اس کے اوپر ان کی ضرورتوں محنت پر کر سکے انسان محنت سے پڑھتا لیتا ہے تاکہ وہ ایک لائے عمل بنا سکے زندگی میں کیسے جینا ہے کیا کرنا ہے کیسے زندگی کو بڑھتنا ہے وہ سب کچھ سیکھ سکے یعنی مجموعی طورتیں ان نقشل ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس چیز کی تلاش میں ہم سے لوگ پر رہے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں سکون اور اسی کو ہم کہتے ہیں پیس اور اسی کا دوسرا نام ہے سلام 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 مت سمجھلے گا اس کی میننگ بھی ہی ہوتی ہے پیس بھی اپوان السلام علیکم سلام تو اگر ہم اس پہ جاتے ہیں ڈس ایگریمنٹ کہ جتے بھی پوائنٹس ہو چکتے ہیں ہم میں سے ہم سب دیکھیں ہمارا ڈریس کیا ہے تو ہم سب کا ڈریس بہت ہی ہے سب کے ڈریس کا کلرہ الگ ہے پرپس ایک ہے کہ ہم اس موسم کی سختی سے بچ سکیں اسی پرپس سے ہم نے سب دیکھنے ڈریس پہن رکھا ہے لیکن ہم سب لوگوں کی چوائز الگ ہے ہم سب لوگوں میں الگ الگ چیزیں خرید کے پہنے رکھی ہیں اتفاق کہاں ہیں موسم کی سختی سے بچنا اختلاف کہاں ہیں کلر کی چوائز سٹائل کی چوائز فیمیٹ کی چوائز بہت ساری ڈیزائن کی چوائز تو اٹھ پیپریشن ہے یہاں پہ پوکست کرنا چاہیے نہیں کوئی شخص ہے موسم سے بچنے کے لئے کپڑے استعمال نہیں کرتا ہے جو اس موسم کے لحاظ سے انکوائر ہیں تو ہم اس کو دے سکتے ہیں کپڑے اس کو سمجھا سکتے ہیں بھر موپت خرید سکتا ہے لیکن تم کون سی کلر میں پہنو گے کس انداز کا پہنو گے کس ریزائن کا پہنو گے یہ سب تمہارے لئے لیکن جو بنیانی چیز ہے اٹھ پیپریشن ہونا چاہیے یہ ہمارے اتفاق ہے ہم سب لوگ کسکل زندگی چیئے یہ ہم سب کا ایگریمنٹ ہے اس پر تو زندگی کو جینے کے لئے سنیل کا سکھائی جا ہے اس آیت میں تعالو سب لوگ آ جاؤ ایک بات کی طرف جو ہمارے دماغے درمیان میں ایک جیسی ہے آپ لوگوں میں شاید اس بات کا بھی اندازہ نہ ہو زبانوں کے بدلنے سے انسانوں کی سوچ نہیں بدلتی ہے زبان کی بدلنے سے انسانوں کی سوچ نہیں بدلتی ہے انسانوں کی فیلنگ ہم سب لوگیں کسی مسٹر اے ہیں وہ کچھ بھی زبان بول سکتے ہیں یا انسان چھوڑ دی ہے جانور بھی ہے اگر کسی جانور آپ نے کہا بہت سارے جانور ایسے ہوتے ہیں ان کے بچوں میں انتقال ہو جاتا تو آپ سوز ظاہر کرتے ہیں حالانکہ انسانوں میں بہت سارے انسان ایسے ملے گے جو زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی اپنے مشتترون لکھتے ہیں لیکن بہت سٹریم کوئی سیچویشن ہوتی ہے لیکن عام کنڈیشن میں انسان کی تکلیف نحسوس کرتا ہے جانور بھی تکلیف نحسوس کرتے ہیں تو اس کا مطلب انسان کی جدائیگی پہ یا ساتھی کی جدائیگی پہ یا بچوں کی جدائیگی پہ تکلیف ہوتی ہے بہرہ ہم پہ واپس آتے ہیں احساس پہ کہ ہم سب کا احساس ایک ہے بنیادی چیز سب کی ایک ہے زبانیں کوئی ہندی بول سکتا ہے کوئی اگلو بول سکتا ہے کوئی تمی بول سکتا ہے کوئی گلو بول سکتا ہے لیکن سوچتے ایک طریقے سے ہیں گھوپ سب کو لگتی ہے کھانے سب کھاتے ہیں زندگی کی مختلف ضرورتیں سب کو بھی کرتے ہیں سب لوگ میرے پر شکر کرتے ہیں تو جب ہم سب کی بنیادی چیزیں ہم دیکھتے ہیں ایک جیسی ہیں زبان کے بدلنے کے باوجود تو ہمارا جو خالق ہے اس نے بھی مختلف علاقوں میں مختلف زبانوں میں لوگوں کی ہدایت کے لیے سامان بیجائے سامان کاللہ تو میسج بیجائے لوگوں کی ہدایت کے لیے میسجر لے کے آئے ہیں ممکن ہے اس میسنجر کی زبان کو ہم نہ سمجھ سکیں اس میسج کی زبان سے ہم ناباقیت ہوں لیکن یہ ہماری ناباقیت ہماری الیٹریسی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ہمیں ایک طلافی ہے اللہ کا وجود یا خالق کا وجود خالق یا کریئیٹر یا رب اور اس کے بعد میں مالک یہ آپ دیکھیں گے جب آگے بڑھیں گے تو آپ کو اردازہ ہوگا بہت سارے لوگ نام الگ ہو سکتے ہیں زبانیں الگ ہو سکتی ہیں پریزنٹ کرنے کا ارداز بھی الگ ہو سکتا ہے لیکن مجموع طور پر کہیں نہ کہیں ہم لوگ ایک بات پر اکھٹا ہوتے ہیں کہ ہم سب کا خالق دیکھتے ہیں سپریم پاور ایک ہے طریقہ الگ الگ ہے کوئی کہتا ہے کہ کوئی مٹ جائے تو دوبارہ زندگی نہیں ہوگی کوئی کہتا ہے کہ مریں گے لیکن اس کے بعد میں جو زندگی ہوگی وہ آخرت زندگی ہوگی مرنا ہے جینا ہے لیکن اس کا دریقہ سوچ اتنی الگ الگ سکتی لیکن اس کا ہمارے کوئی بنیائی طور پر خالق موجود ہے اب ان الفاس کو دیکھ لیے اے اہل کتاب اہل کتاب کا مطلب کیا ہے کتاب والوں کتاب والے کون کون ہو سکتے ہیں کچھ کے نام ان کو معلوم ہیں کچھ کے نام ان کو معلوم نہیں ہیں لیکن جہاں ہم کو نام نہیں معلوم ہے ماں اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ غلط ہی ہیں اور ہم صحیح ہی ہیں غلط ہم بھی ہو سکتے ہیں صحیح وہ بھی ہو سکتے ہیں اس لئے ہمیں یہ دروازہ کھلا رکھنا چاہیے کہ یہ اور معلومات نہیں ہے تو اس کو محصر کر سکتے ہیں قل آپ کہہ دیئے یا اہل کتاب ہے کتاب والوں تعالو تم لوگ آ جاؤ الہ کلمت ایک بار کی طرف سواہم بیننا و بینکم جو ہمارے اور تمہارے درمیان یقصہ ہیں بات پہلی کیا ہے اللہ نعبدہ اللہ پہلی چیز اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں پہلی چیز اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں دوسری چیز اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا یعنی سپریم پاور اس کعنات کو چلانے والا وحی ہے رب وحی ہے سب کچھ وحی ہے لہٰذا اس کے سوا کسی کو ہم رب نہیں مان سکتے ہیں خالد نہیں مان سکتے ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا لیکن ہوتا ہے کہ انسانس ہوتا ہے چلو یہ بھی بڑے یہ بھی بڑے یہ بھی بڑے ایسا نہیں سکتا ہے اور ہم نے اسے کوئی آپس میں ایک دوسرے کو خدا نہیں بنا لے گا جیسے کہ ہوتا ہے ہم بیمار ہو گئے ہمارے ساتھ پر مسئلہ ہو گیا ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر نے علاج کیا ہم ٹھیک ہو گئے تو ہم دس لوگوں سے کہتے ہیں ملی تبیت فراملے تقریف ہے تقریف اس کی جب معلوم ہوتی ہے اچھا سیمٹمز ہیں تو آپ ان کے پاس سے رجائے ان کو اللہ نے شفا دیئے شفا دینا صحت دینا ایک الگ مسئلہ ہے کہ آپ انہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ بڑھ رہے ہیں یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں ہمارے والدہ ہماری تمام میلس فلفل کرتے ہیں ان کے کے ایک صدق کیا آپ ان پر کہہ سکتے ہیں کہ وہ اللہ ہیں وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں اور ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں ایک ذریعہ ہے جس کا ذریعہ سے ہم چیزیں مکمل ہوتی ہیں تو پہنی چیز اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت صرف اللہ کی عبادت کریں گے نمبر دو ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے نمبر تیری ہم آپس میں دوسرے کو رب نہیں بنا لے گے رب کا مطلب ہے ضرورت پوری کرنے والا کسی کو نہیں سمجھیں گے بلکہ یہ حقیقی طور میں ضرورت پوری کرنے والا صرف اور صرف ایک ہی ذات ہے وہ اللہ تینوں باتوں میں مفہو نہیں کی ہے اب یہاں بھی بات نہیں جاری پہلے تو ہمیں کامانی منیمنٹ پروگرام ہیں اس سے بات کی بھی دیکھی یہ باتیں آپ بھی سمجھتے ہیں بنیادے بات کر گئے ہیں مختلف زبانوں میں مختلف ٹیکسٹ موجود ہیں یہ بات آپ بھی جانتے ہیں لیکن زبان کے ڈیفرنس کی بنیاد پہ ہم بات کو الگ نہیں کہ سکتے ہیں اگر مفہو میں ہے کہ ایک خالق کو آپ بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں یہ بات کہہ دی اس کے بات میں جو مارا سامنے جو شخص ہے جسے ہم بات کر رہتے ہیں جو لوگ ان سے باتیں دکھیں وہ بات مان لیتے ہیں بہت اچھی باتیں نہیں مانتے ہیں ہمیں ریعت کیسے کرنا چاہیے خوش نہیں ریعت کرنا چاہیے خاموش کرنا چاہیے فَإِمْتَوَلَّوْ اگر وہ لوگ مبھیر کر چلے جاتے ہیں فَقُولُو تو آپ کہیں گے گواہی دو ہم لوگ اللہ کے عویات میں آپ کو سمجھ کرنے والے ہیں یعنی ہم اللہ کی کو مانتے ہیں آپ بھی مانتے ہیں آپ کی منزلی جے اب یہاں پہ ہی زبانی میں کچھ مسائل ہوتی ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہیسے مسئلہ کچھ لوگ کہتے ہیں ویسے مسئلہ آپ بھی بے دیکھو جے لائک entrevر بہت سارے ہمارے کیکٹسز ایسے ہیں جن میں ہم آپس بہت سارے ڈسپورس ہم کو دیکھنے کو ملتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں ہیسا ملکو ایسے کرنا چاہیے کچھ لوگ کہتے ہیں تو اس سلسلے میں ایسا ہی مثال یہاں پہ ایک اور ہے اہرے کتاب سے کہا جاتا ہے کہ تم لوگ ابراہیلی کے سلسلے میں بحث کیوں کرتے ہو حالت کہ تورید اور انجید تو ان کے بات ناصل ہوئی تھی تو یعنی نہ تو تورات کو ماننا انجید کو ماننا وہ تو باقی چیزیں ہیں وہ پہلے سے موجود ہیں تو ان کا جو قریبتہ تھا وہ ایک الگ تھا الگ کیا تھا بنیائی طور پر ایک کتاب کہ ایک اللہ کو ماننے والے تھے قفل تاقیل تم سمجھتے کیوں نہیں ہو لیکن گفتبو کے بہت سارے طریقے ہیں کسی نے مجھ سے کہہ دے کہ اس کو بھی ہمارے ساتھ میں کوئی اس نے بات دیں گے آپ کی یہ بات صحیح نہیں ہے یہاں پہ دو آپشن موجود ہیں اگر وہ بات واقعتاً صحیح نہیں ہے تو مجھے صحیح کر لینا چاہیے اصلاح کر لینا چاہیے اور اگر مجھے یہ بات صحیح ہے میں صحیح ہوں میرا موقع صحیح ہے تو ٹھیک ہے آپ کو صحیح لگتا تو بھئی ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں لیکن میں اپنے طور پر اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہوں لیکن کہیں جھرہ ہی کرنا چاہیے اور جھرہ کی کوئی بھی کیفت آتی ہے قرآن ہمیشہ کرتا ہے کیا وائد کرنا چاہیے قرآن ہمیشہ اس بات دعوت دیتا ہے انسان کی زندگی انسان کی جان انسان کا وجود سب سے ان کی چیز ہے تو آپ سے جو ہم لوگ انتوسرے سے اچھے تعلقات نہیں رکھتے ہیں تو صحیح باتیں انتوسرے پہنچ بھی نہیں سکتی ہیں تمہیں لوگ تمہیں لوگ سمجھتے ہیں جب کسی سے ہم بہت انفسائش سب بات کرتے ہیں تمہیں نے تو ایسا کہا تھا تمہیں لوگوں نے حجت بازی کی بحث کی اس سلسے میں فیما لکم بھی علم جس کے بارے انتوسرے پہلے سے علم موجود ہے پھر میں تمہیں بحث کی میں تم کو پتا ہے کہ رب ایک ہے خالق ایک ہے مالکی اومدین ایک ہے تم جانتے ہو کبھی تم بحث کرتے ہو لیکن بھئے ان چیزوں کے سلسے میں تم بحث کرتے ہو جس کا تمہیں علمی ہی نہیں ہے مکانا ابراہیم یهودی ولا نصرانی ابراہیم یهودی نہیں تھے نصرانی نہیں تھے ولیکن حنیفہ مسلمہ لیکن سچے رافتے پر چلنے والے تھے وہ مسلم تھے جب وہ یہودی نہیں تھے اور نصرانی تو مسلم کسے ہو گئے مسلمان تو بعد میں آئے ہیں مسلمان مسلم کسے کہتے ہیں مسلم کا مطلب ہے قرآن میں ایک جگہ ہے سممہ کم المسلمین سممہ کم المسلمین اس کا بھی کہہ ابھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے بعد بھی اس سے پہلے گی تو جتنے لوگ بھی اپنے آپ کو اللہ کا تابع بناتے ہیں وہ سب کسا مسلم ہیں تو آدم سے لے کے آج تک آدم سے لے کے ٹل لیٹ جیسے کہتے ہیں آج کی تاریخ تر قیامت تر جو بھی اللہ کو ماننے والے ہیں وہ سب کسا مسلم ہیں مسلم کا مدرسہ میں آگیا ہے مسلم کا مطلب یہ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ماننے والے مسلم کا مطلب اللہ کو ماننے والے اللہ کو ماننے والے جو پہلے تھے وہ بھی مسلم جو آپ ہیں یہ کہاں پہے کسی کو معلوم ہے سممہ کم المسلمین میں مقبل وفی حاضر اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے آج بھی اور کہلے بھی سممہ کم تمہارا نمی نیم یہ مسلم تمہارا نام درکتا ہے مسلم تو مسلم کیا ہے یہ ایک صفت ہے انسان کی جیسے ابھی یہاں کو کوئی لکھتا ہے تو اس کو کہتے ہیں رائچہ رائچہ کے منطب پر جس کی کتابیں آج چاہے ہوتی ہیں رائچہ ہے آرثر ہے کسی کو پویٹ کہتے ہیں کسی کو ڈاکٹر کہتے ہیں کسی کو فلاسپر کہتے ہیں بہت ساٹھے ٹائٹل ہمارے زندگی میں انجینے کہتے ہیں ہمارے ٹائٹل ہوتے ہیں جسے ہم پہچان لیتے لوگ ان کو پروفیشن ان کا جو ایسٹیوڈ ہے وہ ایسٹرسٹک ہے یہاں دیکھتے ہیں مسلم کا حضر ہے جو اپنے آپ کو سمیٹ کر دے یعنی وہ بھی مسلم دے انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سمیٹ کیا اور جو آج سمیٹ کرنے میں وہ بھی اپنے آپ نے مسلم نام لیا وَمَاکَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ ابراہیم علیہ السلام کی دوسری صفت خاص کیا تھی کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہے بچوں یہ چیز بڑھ یہ ہے کہ پاور میں کسی کو شریک کرنا یہ گوارہ نہیں ہوتا ہے تو جو سپریم پاور ہے خالق ہے رب ہے مالک یا امدین ہے کیا اس کو اس بات گوارہ ہوگی تو اس کے پاور میں اس کو شریک کیا جائے نہیں وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے فرشتہ ہوں رسول ہوں جو بھی ہوں انہ اللہ کی کے حکم میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا ہے قرآن میں قائد ہے جو نظام ہے جس کے بھی کٹرول میں وہ سب اللہ کی اقلز میں ہیں اب اس کے آگے کے آیت ہے ایتما سیسٹری ایت جیسے ہمیں کلیم لیتے ہیں وہ جو فلا صاحب ہیں وہ میرے چچا ہیں یا اگر یہ والد صاحب پر دوست ہے اگر یہ تمہارے والد صاحب پر دوست ہوں میرے دوست اگر بھائی اب کوئی شاہ سا جائے آپ کے سامنے ایسا کہیں کہ وہ جاتے ہو وہ میں بہت بڑے سکولر ہیں وہ میرے والد صاحب کے دوست ہیں وہ آپ کے والد صاحب کے دوست ہیں بہت اچھی بات ہے میرے وہ سگے بھائی ہیں اب دیکھیں دو کیسے سٹیٹمنٹ کو سمجھئے آپ لوگ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت پر دعویٰ کی ابراہیم میرے تھے میں ابراہیم کا ہوں ابراہیم کے شخصیت سے ہم وقت قریب ہیں کن لوگوں کا دعویٰ اس پر مضبوط ہوگا انہی لوگوں کا دعویٰ مضبوط ہوگا جو لوگ اللہ کی دار کرنے والے ہیں جو لوگ فالور ہیں بہی زیادہ دعویٰ کرنے والے ہوں گے اور یہ نبی اور جو لوگ ایمان لے کیا ہیں اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا مومنین کا ولی ہے وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْبِنِينَ اللہ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْبِنِينَ اب یہ بتائیے جو اس نے پوری کارنات کو پیدا کیا ہے وہ جو خالق ہے وہ اپنی حکومت پر کسی بشریف کر سکتا ہے اپنی دور پر نہیں کر سکتا ہے لیکن اس کے خاص بات کیا ہے جو اہل ایمان ہے جو اپنے آپ کو اس کے عمل کے دعویٰ پر لے کے آ جاتے ہیں ہم ان کا جو نظام اس کو ماننے لگتے ہیں ملی طور پر بھی ہر ارتبار سے تو اللہ تعالیٰ ان کا ولی بن جاتا ولی کا مطلب بہتا سیبرست یعنی تمام ضرورتوں گھر پرنے والا یہاں بھی نام ہی لکھا ہے کہ نام مجھے حامید ہوگا محمد ہوگا محمد ہوگا ایسا وہ لکھے ہیں یہاں مومن لکھا ہے تو نام کچھ بھی ہو سکتا ہے نام الگ الگ بھی ہو سکتے ہیں مختلف زبانوں میں مختلف قیچر سب چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں دیکھیں ایک مسئلہ کہہ ہے جب انسان خود بھٹکتا ہے تو کئی مرتبہ اس کے دل میں یعنی خواہش ہوتی ہے دوسروں پر بھٹکا دے دوسروں پر بھٹکانے کی دو وجہ ہوتی ہے ایک تلکہ ایڈوگنس اتنا ہوتا ہے اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لئے کہ میں صحیح یا غلط میں ہی صحیح حقالت میں اس لیے دوسروں کو بھی اپنے گاہ پر چلانے کی کوشش کرتا ہے کلی خوش آمد درامت سے چلاتا ہے پہنی زباقستی جہاں اس کو جیسا آمکہ ملتا ہے تو کچھ لوگ ایسے ہیں اہلے کتاب میں سے جو خود غلط راستے پہ ہیں اور بجے چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی بھٹکا دیں حقیقی معنوں میں وہ صرف اپنے آپ کو بھٹکانے والوں میں سے ہیں لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا ہے لیکن زندگی میں سب سے بڑی چیز جو نقصان پہچاتی وہ انسان کا ایروگنس ہے انسان کا تکبرل ہے شیطان بھی اس کے ساتھ جو بسلہ ہوا تھا یہ ایک وقت تکبرل تھا غلطیاں سب سے ہو سکتی ہیں غلطیاں سب سے ہو سکتی ہیں لیکن غلطی کے بعد میں احساس ہو اعتراف ہو اصلاح ہو سب کوئی پاسبل کوئی حجمی اللہ اللہ محف کرنے والا ہے صحیح داستہ دکھنے والا ہے آیت نمبر 70 پہ ہم آتے ہیں یا احل کتاب لیمتر فرو نبی آیات اللہ وان تنشہلون یہ جو آیت ہے اپنے آپ میں بڑی آسان سی آیت ہے بس یہ بھی اس کو کوئی انسان سمجھ لیے اہلے کتاب سے پوچھے جا رہا ہے کہ تم لوگ جب سب کوئی دیکھتے ہو جانتے ہو سمجھتے ہو پھر بھی تم اپنے آپ ہم سب لوگ اس باقی سے واقع ہیں آپ بھی اور ہم نہیں بناماتر کے سامال اور سوسائٹی میں ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ علم کا کوئی مقابلہ دنیا میں نہیں ہے علم کا کوئی مقابلہ نہیں ہے ہے کوئی مقابلہ لیکن بہت سارے لوگ ہیں اس کو سمجھتے ہیں اس کا مقام سمجھتے ہیں اس کے باوجود اس کو چھوڑ دیتے ہیں کلاسے سے بھاگ جاتے ہیں میرے سے نہیں پڑھتے ہیں کالس پہنچتے ہیں وہاں سے چھوڑ دیتے ہیں یا اس کے آگے جاتے ہیں تو وہاں بھی اس کو چھوڑ دیتے ہیں اس کا مقام سمجھتے ہیں اس کی اہمیت سمجھتے ہیں اس کا امپیکٹ سمجھتے ہیں اس کے باوجود بھی وہ آگے بھی بڑھتے ہیں اب آپ سب لوگ کیے ایک ایسے بچے کا